جون ایلیا کا اصل نام کیا تھا؟ درستہ شہیسی سید حسین جون اصغر چودہ دسمبر انیس سو اکتیس کو امروحہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے اپنے بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور عدب سے گہرا لگاؤ تھا اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے اس علمی محول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی آٹھ نومبر دو ہزار دو کو کراچی میں وفات پائی یہ ان کی آپ کہلنے کے قبر کے اوپر لگی ہوئی تختی ہے جون ایلیا والد سید شفیق حسن ایلیا اور ان کا شعر ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں اور یہ ان کے شعر یہ مجموع میں گمان اور لیکن ہیں جون ایلیا نے پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ درست آپشن ہے بھی آٹھ سال کی عمر میں اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں رکم طراز ہیں میری عمر کا آٹھوں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرہ پرور سال تھا اس سال میری زندگی کے دو سب سے اہم حادثے پیش آئے پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا یعنی ایک قطالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا چاہ میں اس کی تماجے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رخصار کی کس عدیب کو یہودیوں کی زبان عبرانی پر بھی عبور حاصل تھا درست آپشن ہیڈی سید جون اسکر فلسفہ منطق اسلامی تاریخ اسلامی صوفی روایات اسلامی سائنس مغربی عدب پر عبور حاصل تھا واقعہ کربلا پر جون کا علم کسی انسائیکلوٹ پیڈیا کی طرح وسیع تھا اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم اثروں سے نمائع کر سکیں جون ایڈیا امروحہ سے ہجرت کر کے کب پاکستان تشریف لائے درست آپشن ہے ایٹ نائنٹین ففٹی سیون پاکستانی شاعر ہیں فلسفی سوان نگار اور عالم تھے اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے وہ معروف صحافی رئیس امروحی اور فلسفی سید محمد تکی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ ہنہ کے سابق خوان تھے جون ایڈیا کو عربی انگریزی فارسی سنسکرٹ اور عبرانی میں عالی مہارت حاصل تھی جون ایڈیا کی شادی کس مشہور کالم نگار صحافی عدیبہ سے ہوئی درست آپشن ہے ڈی زاہدہ ہنہ جون ایک عدبی رسالے انشاء سے بطور مدیر وابستہ رہے جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ ہنہ سے ہوئی جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی زاہدہ ہنہ اپنے انداز کی ایک ترقی پسندانشور ہیں اور اب بھی دو روزناموں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں جون کی زاہدہ سے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوئے نائنٹین ایٹی کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہوگی اس کے بعد تنہائی کے باعث جون کی حالت ابتر ہوگی وہ پشمردہ ہوگئے اور انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی جون علیہ کا پہلا شیری مجموعہ نام کیا ہے درست آپشن ہے سی شاید ایک انتک مصنف اپنا تحریری کام شایع کروانے پر کبھی بھی راضی نہیں کیا جا سکا ان کو پہلا شیری مجموعہ شاید اس وقت شایع ہوا جب ان کی عمر ساٹھ سال تھی نیاز مندانہ کے عنوان سے جون علیہ کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ایک غزل دیکھئے دی شاید میں سے کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کرے ہم بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم خموشی سے عدا ہو رسم دوری کوئی ہنگامہ برپا کیوں کرے ہم یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کرے ہم وفا اخلاص قربانی مروت اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کرے ہم یہ سر ورک ہے ان کی کتاب شاید کا دوسرا شیئری مجموعہ دو ہزار تین میں شایع ہوا نام کیا تھا درست آپشن ہے ڈی یعنی سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی کیوں چیخ چیخ کرنا گلہ چھیل لے کوئی اے شخص اب تو مجھ کو صدی کچھ قبول ہے یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر کاش اس زبان دراز کا مو نوچ لے کوئی یہ ان کا دوسرا شیئری مجموعہ یعنی سے تیسرا شیئری مجموعہ گمان کب شایع ہوا درست آپشن ہے سی دو ہزار چار میں اور یہ ان کی مشہور غزل ہے کہ خامشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا اور بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے ہیں زبان پہ کیا چوتھا شیئری مجموعہ لیکن ہے کب شایع ہوا درست آپشن ہے بی دو ہزار چھے میں اور ان کی غزل ہے مشہور کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا وقت پہلے گزر گیا ہوگا خود سے مایوس ہو کر بیٹھا ہوں آج ہر شخص مر گیا ہوگا شام تیرے دیار میں آخر کوئی تو اپنے گھر گیا ہوگا تیسرا مجموعہ شام تیرے دیار میں آخر کوئی تو اپنے گھر گیا ہوگا گویا پانچوہ شیئری مجموعہ ہے کب شایع ہوا درست آپشن ہے دی دو ہزار آٹھ میں یقین کا راستہ تیہ کرنے والے بہت تیزی سے واپس آ رہے ہیں کسی صورت انہیں نفرت ہو ہم سے ہم اپنے عیب خود گنوا رہے ہیں کسی صورت انہیں نفرت ہو ہم سے ہم اپنے عیب خود گنوا رہے ہیں دلیلوں سے اسے قائل کیا تھا دلیل دھے کے اب پچھتا رہے ہیں تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گبرا رہے ہیں کیا امدہ شیئر ہے نیکس ایری راموت چھٹا شیئری مجموعہ ہے کب شایع ہوا درست آپشن ہے اے دو ہزار سولہ میں ایک طویل نظم کا مجموعہ ہے جس کو جان ایلیا نے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو لوح کہا اور اس کا انوان بھی منتخب کیا اس کتاب میں اٹھارہ علواہ ہیں جن کو مطن کی مناسبت سے انوانات دیئے گئے ہیں ایک اقتباس دیکھئے کہ سب اپنے کانوں کو بند رکھیں گناہ کانوں کے راستے روح میں در آتی ہیں جو بولتا ہے وہ کرتبی ہے جو سن رہا ہے وہ مطلبی ہے میں روحِ آلہ کا نوحہ خواہ ہوں ایک اور اقتباس دیکھئے مجھے کلم دو کہ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دوں تمہاری راتوں کے واسطے اپنے خواب لکھ دوں کتاب جس میں ہدایتیں ہیں کتاب جس میں تمہارے امراض کی شفاہ ہے مجھے کلم دو مجھے کلم دو نیکس ایڈی فرنود فرنود دو ہزار بارہ میں شائع ہوا یہ سن کے اعتبار سے کیا ہے درست آپشن ہے سی نصری مجموعہ یہ جون ایلیا کے سات مضامین اور کوئی ایک سو اسی سے زائد انشائیوں اور اداریوں پر مشتمل دستاویز ہے اس کتاب میں شامل تحریریں فلسفیانہ بھی ہیں سماجی بھی اور سیاسی بھی پھر جون ایلیا کی دوستیاں اور تعلق داریوں کا حساب بھی ہے تعلیف و ترتیب خالد احمد انساری نے کی ہے کل صفات سات سو اٹھارہ ہیں آٹھ سو روپے قیمت ہے الحمد پبلیکیشن رانا چیمبر سیکنڈ فلور لاہور نے اس کو شائع کیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا احتتام ہوتا ہے آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہے